موسیقی آزادی کا منائی جشن سوہ تنترہ دیواز پر لیجئے صحت کا سنکل اور صحت کے منطر بھی جانئے تو کل سوہ تنترہ دیواز پر سوامی رامدیو حریدوار سے ہمارے ساتھ جڑیں گے اور آزادی کے جشن کے ساتھ صحت کیسے رکھی جائے پرفیکٹ اس پر بات ہوگی وقت آپ کو پہلے ہی پتا ہے صبح سات بچ کر چھپن منٹ سے پہلے انڈیا ٹی وی ضرور لگا لیجئے گا اور اب آج کا ہیلتھ ٹپ آج بات ہونے والی ہے چمتکاری لونگ کی لونگ کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ جو لونگ ہے ہمارے ہاں پر لونگ جن کو دانت میں درد ہوتا تھا تو دانت میں لگا لیا کر دیتے ہیں ماتھے میں درد ہو یا کان میں بھی درد ہو تو ماتھے پر اور کان کے پاس اس کو پیس کر کے اس کا لیپ لگا دیتے ہیں اور اس سے بہت ہی جبردست فائدہ ہوتا ہے انڈائیجیشن میں بھی انڈائیجیشن کے اندر اور بخار کے اندر بخار کے اندر تو دس پتے تلسی کے اور تین سے پانچ لوگ ان کو اوبال کر کے پی لیں تو ایک دم بخار ترنت اتر جاتا ہے بہت جبردست اس کا فائدہ ہوتا ہے خانسی کے اندر لوگ کو پہلے تو گھس کر کے پیلاتے تھے اس سے اس کے گونہ وطہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے آج کل یہ دیا پاودر بھی رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر اس کو چمت سے گھول لیا کریں اور اس کے اندر تھوڑا سا تلسی ادرک اور تھوڑا سا ہنی ملا کر کے لے لیں گے تو یہ تو بہت ہی جبردست کام کرتی ہے تو یہ لوگ کو شہد کے ساتھ گھس کر کے ایک چھوٹا فر سوال فارمی چاہیے لیکن لوگ کی تافیر کہتے ہیں بہت گرم ہوتی ہے تو کونٹیٹی دن میں کتنی بار ہونی چاہیے دیکھو لوگ کھانے میں تو تین سے پانچ بس اس سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے جن کو پیٹ میں شول ہوتا ہے مرشی داند کے گروہ ورجاند جوہاں روز کھایا کرتے تھے لیکن تین سے پانچ بس اس سے زیادہ لوگ نہیں لینے چاہیے اس سے زیادہ لینے پر پت بڑھ جاتا ہے تو ہر ایک چیز کی ماترہ کا تو چیز ہو گھی ہو دودھ ہو پانی ہو اس کی ماترہ اوشد ہو اس کا time and dose dependent طریقے سے ہی اس کی efficacy آتی ہے اس کا تو دھیان سب کو میرے بہن رکھنا ہی ہوگا ٹھیک ہے سوامی جی اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے بہت بہت شکریہ دھنیواز سوامی جی بہت بہت پڑھا مدیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر